اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہترم پیارے بھائیوں میں آپ کے سامنے حافظ عبدالعظیم ربانی مخاطب ہوں یوٹیوب پر ہر نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے خصوصا میری نئی نئی حمد وراتیں اور تمام علماء اکرام کی تقریریں سننے کے لیے احسن سیڈی سنٹر کے چینل کو سب سبکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل کے آئیکول پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پول جائے اور اس کے علاوہ ہر پروگرام لائب دیکھنے کے لیے فیس بک پر احسن سیڈی سنٹر کے پیج کو لائک کیجئے جناب اللہ تعالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تشریف اللہ آپ کے سامنے مدیر الامتحانات اس جامعہ کے نتائج کا سلانہ اعلان کرتے ہیں اور اس کے بعد میری جماعت کے ناظرم اللہ محترم جناب پروفیسر مہین عبد المجید صاحب حافظ اللہ تعالی ممائک پر تشریف لائیں گے اور اثنات اور انعامات تقسیم کروائیں گے اور پھر رانہ محمد اقبال صاحب کا خطاب ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وقفاء والسلاة والسلام من لا نبی بعد محترم سامعین و سامعات آج میں دو ہزار ٹھارہ جامعہ لہ حدیث کے نتائج کا اعلان کر رہا ہوں بڑے ہی اقتصار کے ساتھ اعلان ہوگا نتائج کا باقی نتیجہ سارا اور کچھ انعامات جو ہے وہ میرے کمرے سے آقا پر وصول کر لیں اسی طرح فضر کی نماز کے بعد شیرز وغیرہ اور سوٹ تمام طلبہ کو پہلی سے لے کر حفظ والے سب کو سوٹ بھی دیے جائیں گے وہ سارے کا سارے فضر کی نماز کے بعد میرے کمرے سے حاصل کر لیں کیونکہ یہاں اتنا وقت نہیں ہے جامعہ لہ حدیث میں جس نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ستنویں اشاریہ پچیس فیصد نمبر حاصل کر کے رول نمبر ایک ہزار چار سو دس امیر حمزہ بن محمد زاہد امیر حمزہ بن محمد زاہد انہوں نے جامعہ میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ستنویں اشاریہ دو پانچ نمبر حاصل کی ہے جامعہ میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے سنت السانیہ کے رول نمبر چودہ سو بیس حاصل کردہ نمبر جنہوں نے چھانویں اشاریہ تین آٹھ فیصد نمبر حاصل کر کے پورے جامعہ میں دوسری پوزیشن حاصل کی وہ ہے رمضان اسلم بن محمد اسلم رمضان اسلم بن محمد اسلم تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں جواد تبسم بن محمد اسلم جنہوں نے چھانویں فیصد نمبر حاصل کیے ہیں اور پورے جامعہ میں دوسری تیسری نمبر پر آئے ہیں اب ان کے بعد جنہوں نے اپنی اپنی کلاسوں میں پوزیشن حاصل کی ہیں ان کے ناموں کا اعلان ہوگا حافظ امیر حمزہ جس کا رجلٹ ابھی سنایا ہے پہلی کلاس میں محمد انس بن محمد اشتیاب دوسرے نمبر پر حماد بن محمد سجاد تیسرے نمبر پر انہوں نے پچھن میں فیصد نمبر حاصل کیے ہیں رمضان اسلم بن محمد اسلم اسنات السانیہ میں پہلے نمبر پر جواد تبسم دوسرے نمبر پر زین العابدین تیسرے نمبر پر اسنات السالسہ ابو حرارہ بن محمد ریاض پہلے نمبر پر محمد ساجد بن محمد زقریہ دوسرے نمبر پر عثمان علی بن محمد انور اپنی کلاس میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں اسنات الرابعہ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں عبد الرحمار بن محمد یوسف دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں عمران اقبال بن محمد اقبال اور تیسری پوزیسن حافظ سابر بن محمد زفر نے حاصل کی ہے السنہت الخامسہ محمد خبیہ بن سناؤلہ جنہوں نے پہلی پوزیسن حاصل کی زیشان بن محمد ارشد انہوں نے دوسری پوزیسن حاصل کی تیسری پوزیسن حاصل کر سکے ہیں حمزہ بیگ بن محمد وارث بیگ سنہت السادسہ شہباز احمد بن چراک دین پہلی پوزیسن حاصل کر سکے محمد یاسر دوسری نمبر پر سناؤلہ بن عبدالقیوم تیسری نمبر پر اسنہت السابعہ میں محمد سجاد بن حضور بکش پہلے نمبر پر علی شان بن محمد منیر انہوں نے دوسری پوزیسن حاصل کی محمد عرفان بن غلا محمد نے تیسری پوزیسن حاصل کی جن بچوں نے یہ پوزیسن حاصل کی ہیں وہ سارے اس طرح آگے آ جائے تاکہ جلدی جلدی ان کو انام دیا جائیں اور اس کے بعد میں ہمارے ایک سوسی نے جانا ہے اس لیے آپ جلدی آجائیں آگے جن کے میرے نام بولے ہیں موسیقی امیر حمزہ برمحمد زاہد پہلا انام حاصل کرنے کے لیے آئیں گے امیر حمزہ برمحمد زاہد مہمان خصوصی سے درخواست ہے حافظ عبدالقادر صاحب حافظ عبدالغفار صاحب اور حافظ عبدالبہاب صاحب سے درخواست ہے کہ وہ بچے کو انعامات جو ہے بدرائیں ان کے ساتھ رضوان عبداللہ صاحب بھی تشریف لائے ہیں جو کہ ڈسرک افیسر ہیں محمد رمضان بن محمد اسلام دوسری پوزیشن جو انہوں نے حاصل کیا جامعہ میں وہ اپنا انام مہمان اخصوصی سے حاصل کریں تیسرا انام حاصل کرنے جواد والے ہیں جواد طبسم بن محمد اسلام اب اس کے بعد دستار بندی ہوگی اور جنہوں نے اس دفعہ جامعہ سے فراغت حاصل کی ہے ان کی دستار بندی ہوگی اور ان کے انام دیا جائے گا باقی بیٹھ جائیں بیٹے آپ کو سب کوئی انام دیا جائے گا علی شان بن محمد منیر ان کی کتابیں بھی دستار بندی بھی اور سارا ان کو چیز دیں دے جی یہ کتابیں ساری سامنے حافظ حمد صاحب نے جو بخاری شریف کی شرح لکھی ہے ابھی بزار میں آئی ہے اور ان کو وہی کتاب جو دی گئی ہے ان کے ساتھ دوسری اور کتابیں بھی ہیں محمد عرفان بن غلا محمد محمد عرفان بن غلا محمد محمد راشد بن اللہ دتا محمد انصر بن محمد اسحاق بخاری والے جلدی آجائے آگے بھی بخاری والے سب آگے آجائے سیل کے پاس آجائے بخاری والے محمد انصر بن محمد اسحاق اس وقت اپنی سند وصول کر رہے ہیں قاشف محمد بن عبد الرعوف قاشف محمد بن عبد الرعوف بخاری والے بیٹے آگے آجائے آگے آجائے اب محمد امران بن محمد اسحاق محمد امران بن محمد اسحاق قاشف محمود بن عبد المالک قاشف سہزاد بن عبد المالک محمد سجاد بن حضور بخش محمد رزوان بن مشتاق احمد محمد رزوان بن مشتاق احمد مبشر مجید بن عبد المجید مبشر مجید بن عبد المجید تمام اہمانوں کا شکریہ باقی انعامات حفظ والے جنہوں نے اس وقت حفظ قرآن مجید سے فارغ ہوئے ہیں محمد عدریس عدریس بن محمد طارق جنہوں نے اس دفعہ حفظ قرآن مجید حفظ کیا ہے سارے بچے آگے آجائیں تاکہ دیر نہ لگے آجائیں آجائیں آگے آجائیں سارے محمد عدریس اسد ریاست ان کے لئے ترجمے کا قرآن مجید بھی ہے وہ انشاءاللہ ان کو مل جائے گا اسد ریاست محمد اصغر عبدالعحد بن بشیر احمد حافظ محمد ابو بقر بن محمد صدیق حافظ محمد بلال بن غلام مرتضی حافظ علی رضا بن محمد حنیف حافظ محمد عثمان بن محمد مختار احسان اسماعیل بن محمد اسماعیل غلام رسول بن محمد لیاقت اب اس کے بعد جن بچوں نے تجویر کی سند حاصل کی ہے وہ اپنے اپنے سند آ کر وصول کر لیں سند رین دے بچے بچے جو آخری بچے بچے ہیں جو آخری بچے ہیں بچے ہیں لیکن قرآن حضرات سب آگے آ جائیں بھئی جلدی جلدی آگے آ جائیں قرآن حضراء سٹیج کے پاس آ جائیں مہمان کو فارق کرنے کے لئے بس اتنی ہے باقی اور بھی ہیں محمد جواد بن محمد اسلام یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے قرآن کی صندح حاصل کی ہے محمد جواد بن محمد اسلام حمزہ امین بن محمد امین قاسم علی بن حاقم علی عثمان طفیل بن محمد طفیل محمد لقمان بن محمد شریف عبدالوحید بن محمد حنیف محمد رمضان بن محمد اسلام ابو بقر صدیق بن محمد اسحاق محمد افضال بن محمد حبیب عبدالمنان بن عبدالرحمن حسان صدیق بن عبدالوحاب حسان صدیقی بن عبدالوحاب باقی نامات انشاءاللہ بعد میں دیے جائیں گے